اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سید وآلہ آخرین مدد رسول مدد ساتھ مدد رسول مدد رسول مولا شاہ اللہ فعزا صلی اللہ علیہ وآلہ طریقاتنا صحبہ والخیر فی جمعیہ ہر چیز اللہ عز وآلہ کے ارادے سے ہوتی ہے ہم یہ آیت القریمہ خطبہ میں بھی پڑھتے ہیں جب اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کو کوئی بھی ڈال نہیں سکتا سوائے اس کے اور جب وہ کچھ اچھا کرنا ساتھ چاہتا ہے کسی کے ساتھ تو وہ اس تک ضرور پہنچے گا کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا وہ ہوا کیونکہ وہ اللہ کا ارادہ تھا یہ اللہ کی مرضی سے اگر یہ اس میں یقین رکھتے ہیں اور سبر کرتے ہیں تو ان کو اس کا عجر ملے گا صرف عجر ہی نہیں بلکہ وہ راحت میں بھی رہیں گے ان کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں کیونکہ اللہ عزو جللہ چاہتا تھا کہ یہ ہوں ان کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اگر چاہے تو وہ ان کو اٹال سکتا ہے اور ہمیں راحت دے سکتا ہے صرف اللہ عزو جللہ میں یقین رکھنے سے ان لوگ کو اس میں یقین رکھنا چاہیے اللہ عزو جللہ قرآن عظیم الشان میں کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں یہ ایک خوبصورت کلام ہے اللہ کا اگر ہر کوئی اس میں یقین رکھے اور اس کو قبول کرے تو ہر طرح کی اچھائی ان کے لئے ہے اور اگر وہ شکایت کرتے ہیں ان چیزوں کی جو ان کے ساتھ ہوئیں تو وہ پریشان رہیں گے یہ سوچتے رہیں گے کہ اس کا سبب کیا ہے کیا وہ گر گئے تھے یا انہوں نے کچھ غلط کھا لیا تھا یا کچھ غلط پی لیا تھا یہ سب اللہ عز و جللہ کی طرف سے آیا ہے اس کا ایسا ارادہ تھا بلکل ویسے ہی جیسے وہ چاہتا تھا یہ پریشانیاں مسیبت صرف اللہ عز و جللہ کی ان کو ہٹا سکتا ہے اور آرام دے سکتا ہے اور جب وہ لوگوں کے لیے کچھ اچھا چاہتا ہے تو وہ ان کو اچھائی دیتا ہے اس کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا اس کی مرضی ہے کوئی بھی اس کو منع نہیں کر سکتا چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے وہ اللہ کے ارادے کو نہیں ٹال سکتے اور جب اللہ اپنے نعمتوں میں سے دیتا ہے تو وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ وہ کوئی ضروری ہیں اور مخالفت کرتے ہیں اور وہ اس کی مخالفت کریں اپنے سارے ہتھیاروں سے لیکن پھر بھی اس کی نعمت ان لوگوں تک پہنچے گی یہ ہمارے حالات ہیں آج کل کے اس دنیا کے کمزور حالات ایمان سے خالی ہونے کی وجہ سے ہیں یہ بیماری آئی ہے لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ چائنہ میں شروع ہوئی ہے یا امریکہ میں شروع ہوئی ہے اس جگہ پر یا اس جگہ پر اس جانور سے یا اس جانور سے مگر وہ اہم ذریعہ بھول رہے ہیں اس کا اور کیونکہ وہ یہ بھول رہے ہیں وہ نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں یہ ہوا اللہ عز و جللہ کی وجہ ارادے سے یہ ہو سکتا ہے کسی فیکٹری میں ہوا ہو کسی لیبوریٹری میں ہوا ہو کسی کھیت پر کسی جانور کے بازار میں اگر اللہ کا ارادہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا کیونکہ یہ اللہ کے ارادے سے ہے اللہ عز و جللہ اس کو ہٹائے گا اسی طرح سے ہے اور یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک عربی بدو جب ان کے پاس آیا اور یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم علاج کرائیں جب ہم بیمار ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل کرائیں لیکن یہ دھیان رکھیں کہ شفا اللہ عز و جللہ میں یقین رکھنے سے آتی ہے شفا اللہ سے آتی ہے یہ آپ کو قبول کرنا چاہیے جس سے کہ آپ کو شفا ملے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر نے شفا دی ہے تو خوش لوگ اللہ میں یقین تو رکھتے ہیں لیکن وہ پھر بھی سوچتے ہیں کہ انہیں ڈاکٹر ٹھیک کر رہا ہے تو یہ ان کے لئے کوئی فائدہ من نہیں ہے کہ آخر میں انسانیت ساری گزر جائے گی لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی احسان سے یہ دوائی کام کی اور شفا ملی اس ڈاکٹر سے لیکن اللہ عز و جللہ کے حکم سے تو وہ اس کا عجر پائیں گے ان کو بیماری کا بھی عجر ملے گا اور اللہ کا شکر بھی کریں گے وہ شفا کے لئے وہ اللہ کو نہیں بھولیں گے آخری زمانے کے لوگ بیماریوں کو بھلا برا کہتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں ان کے لئے وہ اس پر الزام ڈالتے ہیں یا اس پر الزام ڈالتے ہیں کسی پر الزام ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز اس دنیا میں ممکن ہے کچھ بھی ناممکن نہیں اس دنیا میں اپنے آپ کو اسی حساب سے یہ تیار رکھیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے جنت نہیں ہے جب آپ جنت میں جاتے ہیں تو ہر چیز خوبصورت ہوگی اور اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت اچھا یا برا لیکن وہ ضروری نہیں ہے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے آپ کا امتحان ہو رہا ہے اور امتحان بہت بڑا ہے اللہ ہمارے حفاظت سنمائے آپ امتحان میں فیل بھی ہو سکتے ہیں اور گناہ بھی کر سکتے ہیں اس لئے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کی رحمت سے اور اس کے احسان سے ہے اللہ تعفیق الفاتحہ موسیقی موسیقی بے بے stick دنیا موسیقی دنیا کہ موسیقی